فرینڈس گوڈ مارننگ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت مہتپور پلانٹس لے کے آئے ہیں جو ہمارے باستو ساتھ سے ہمارے جیبن کے لیے اور ہماری سراؤنڈنگ جو ایٹموسپیر ہے اس کے لیے بہت مہتپور ہے آج کل دوستو یہ جو پلانٹ ہے یہ کافی ٹرینڈنگ میں ہے گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کرنے والا یہ پلانٹ نکلا ہے اس پلانٹ کو دوستو جیڈ پلانٹ بولتے ہیں اس کا دوسرا نام کروسلا آبولیٹا بھی بولتے ہیں اس کو لکی پلانٹس بھی بولتے ہیں اس کو بٹن پلانٹس بھی بولتے ہیں بٹن پلانٹس دوستو اس لیے بولتے ہیں کہ اس کی لیپس جو ہے نا برکل گول گول بٹن کی طرح ہوتی ہے اب کافی گھنی اور بوسی ہوتی ہے اس لیے اس کو بٹن پلانٹ بھی بولتے ہیں اب ہم دوستو آپ کو بتاتے ہیں جس طرح سے ہمارا منی پلانٹس بہت لکی ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارا یہ جو کروشلا عبولوٹا ہے ہمارا جیٹ پلانٹ ہے ہمارا بٹن پلانٹ ہے ہمارا لکی پلانٹس اس لیے اس کو نام دیا جیا ہے کہ دوستو یہ بیسیکلی میں جو مانتا ہوں وہ اس طرح کا کچھ نہیں مانتے ہیں بینا کام کیے کچھ دھن نہیں آتا ہے لیکن باستو ساتھ سے اس میں اس پلانٹ کو کافی مہت دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میڈیکلیگلی جو ہے نا آپ کی ہیلتھ کے لیے کافی کافی وینیفیٹس ہے کیا وینیفیٹس ہے میں بیڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ ہماری بیڈیو پر ڈیٹیل بنے رہیے آج اس پلانٹ کے بارے میں سارا کچھ بتاؤں گا کہ اس کو کیسے لگانا ہے کیسے اس کو پانی دینا ہے کیسے اس کو کٹنگ کرنی ہے کیسے پروگیٹ کرنا ہے کہاں رکھنا ہے کتنا کلائمیٹ چاہیے ہوگا میں آج تھوڑے سے ویڈیو میں ہم آپ کو پورا اس پلانٹ کے بارے میں بتا دیں گے تو آپ اسکپ مت کریے اس کو پورا کا پورا دیکھئے اب پھر دیکھئے لاسٹ میں میں کچھ ہم ایسی ٹرکس دیں گے اس کی کی دوستو آپ کے گھر میں جتنے بھی نیگیٹویٹی ہے جتنے بھی ویڈ ٹھنگز رہتی ہیں لوگوں کی نکارانت میں کوجہ ہوتی ہے جتنے بھی آپ سمجھ لیے یہ ایویل سینرجی ہے سبھی کو سبھی یہ ایبزور کر لیتی ہے اور آپ کے لیے پروسپرٹی ہیل کافی بینیفیٹس دیتی ہے وہ کیسے میں آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل بناتا ہوں اگر آپ نرسری میں جائیں گے اگر دوستو یہ آپ کو جیڈ پلانٹ کہیں مل جاتا ہے تو آپ اس کو گھر میں کہیں پر بھی چھوٹی سی جگہ پہ اس کو استان جرور دیجئے پھر دیکھئے آپ کے گھر میں جو نیگیٹیوٹی کی انرزی ہے کسی طرح گائب ہوتی ہے بس ایک فیلنگ کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیس چینل کو لائٹ سیر سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ نے بیل آئیکن نہیں دبایا ہے تو بیل آئیکن دبا دیجئے دوستو کے ساتھ جب بھی گف سف لگائیں چائے پارٹی کریں تو سیر کرا دیجئے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا پلانٹ ہے آپ دیکھ رہے یہ ہمارے پلانٹ جو ہے نا جیڈ پلانٹ ہے پہلے میں آپ کو بھول چکا ہوں اس پلانٹ کو جو ہے نا ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ پلانٹ اتنا بوسی اتنا گھنہ کیسے ہوگا اس میں دیکھ کر آپ کیسے جان جائیں کہ اس کے پانی کی اس میں کمی ہے آپ دیکھ کے کیسے جان جائیں گے کہ اس میں پانی زیادہ ہو رہا آپ دیکھ کے کیسے جان جائیں کہ اس کو پروننگ کی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی پوائنٹ سے جو ہے نا آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دوست ہم جو آپ کو اس بارے ہم بتائیں گے اس پلانٹ کے بارے میں وہ مٹی کے بارے ہم بتائیں گے گملا کے بارے ہم بتائیں گے مٹی دیس دوستو جو ہے نا یہ جو ہمارا بیسیکلی سکولنٹ بیرائیٹی کا پلانٹ ہے جیسے ہمارے ایلو ویرا ہوتا ہے اسی طرح کی بیرائیٹی کا یہ پلانٹ ہے اور دوستو ٹیپیکل ٹیپیکل آؤٹڈور پلانٹس ہے نرسری پہ جائیں گے آپ کو بولیں گے کہ یہ انڈور پلانٹس ہے آپ لے جائیے آپ انڈور پلانٹس کہہ کے لے آئیں گے گھر میں رکھیں گے جہاں چار دن اندر رکھا جب تک اس میں پانی کی ماترہ ایبزورب رہتی ہے یہ ہماری بٹن جیسے پتیاں ہیں ہارڈ سیپ کی پتیاں ہیں تب تک تو دو چار دن یہ ٹھیک سے چلتا اس کے بعد دوستو کوئی نہ کوئی پروبلمز اس میں آنے لگتی ہے اس کی لیف فال ہونے لگتی ہے اس کی جو انہیں روٹس کمیور ہونے لگتی ہے یہ روٹڈ ہو جاتا ہے بہرحال کسی بھی کسی طرح سے آپ کا پلانٹ یہ جو ہے نا سوک میں چلا جاتا ہے رہنے والا پلانٹ سے یہ جو پلانٹ سے ہے نا کم سے کم اس کو 15 ڈگری سینٹیر سے لے کے 35 ڈگری سینٹیر سے بڑے آسانی سے چلتا ہے ہمارے جو ہے نا اس میں پور بھی اس میں یو پی میں جو ہے نا ٹیمپریچر 48 ڈگری سینٹیگریٹ ہے اس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا جیسے ہماری یہ بڑے بڑے پلانٹ سے ہیں اس پلانٹ کے نیچے جو ہماری یہ سپیس ہے ہم اس کو جانا اس کی چھائیاں میں لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مارکس دیکھ سکتے ہیں ساری پلانٹوں کو میں نے اسی کے نیچے لگا رکھا تھا آج ہمیں ڈیمپریسٹیٹ کرنا ہے تو میں نے آپ کے لیے سبی کے پلانٹ نکال لے ہیں دوستو اس کی مٹی کے لیے بات کرتے ہیں آپ جس بھی لاکے میں رہتے ہیں وہ سی لاکے میں الگ الگ مٹی رہتی ہے کیونکہ دوستو میرا بیڈیو جو ہے نا بس کو کونے کونے میں دیکھا جاتا ہے الگ الگ دیس کے لوگ دیکھتے ہیں تو الگ الگ دیسوں کے لوگوں میں الگ الگ پردیس میں اس کی مٹی الگ الگ رہتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم اس کی مٹی بنائیں گے تو مٹی میں جو جیسے آپ کی گارڈن سوائل ہے کبھی کالی مٹی ہوتی ہے کبھی پیلی مٹی ہوتی ہے دومڈ مٹی ہوتی ہے کہیں کہیں پہ دوستو بہت اسٹکی مٹی ہوتی ہے تو مٹی کے ایک آرڈنگ ہم تیس پرسنٹ گارڈن سوائل لیں گے اور تیس پرسنٹ ہی دوستو ہم کاؤ ڈنگ اور برمی کمپوز لیں گے تھوڑا دھیان سے سنیے گا کیونکہ آدھی مٹی جو ہم لیں گے اتنی ہی مٹی ہم دوستو اس میں برمی کمپوز اور لیپ جو پتی کی خواد ہوتی وہ ملائیں گے اس میں دوستو ٹوئنٹی پرسنٹ جتنا ہم نے ملائیا اس کا فیفٹین سے ٹوئنٹی پرسنٹ ہم اس میں کوکو پیٹ ملائیں گے کوکو پیٹ اس لیے ملائیں گے دوستو اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ روٹس میں جو ہے نا موہشر رہے گا آپ پانی ڈالے نہ ڈالے کھالی اس میں موہشر بنا رہے گا تو پھر آپ کا پرائنٹ جو ہے نا کافی کافی اچھا چلتا رہے گا اسی لیے جو ہے نا اس میں ہم وہ برمی کمپوز اور کوکو پیٹ ملاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا اور جو ٹین پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ بچے ہوئے اس میں ہمیں کیا کیا ملانا ہوگا تو ہم اس میں تھوڑا سا نیم کی کھلی ملائیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا چیٹیاں ہو جاتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ایپسن سالٹ جرہ سا ملائیں گے ایک گرام اتنے بڑے گملے کے لیے تھا اگر تھوڑا سا میزرمنٹ غلط ہو جائے تو دوستو ایپسن سالٹ نہ ملائیے ہمیں اس میں جو ہے نا بان میل تھوڑا سا ملانا پڑا گا اگر ہم اس کا میڈیا اچھا بنا لیں گے تو آپ کا پلانٹ جائے نہ کبھی نہ تو خراب ہوگا اور نہ کبھی مر جائے گا تو ہم اس لیے آپ نے مٹی آپ کی بن گئے میں گملے کا سائج آپ کو بتاتے تھا یہ دوستو گملہ کسی بھی سائج میں آپ لے لیجئے اس کو چھوٹا سا چھوٹا لے سکتے ہیں بڑا سا بڑا لے سکتے ہیں اور سبھی گملے میں یہ بہت اچھا سروائب کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بانسائی بنا رہا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا بڑا پلانٹس کو گروہ کر رہے ہیں تو اس کو جو سیپ اور سائج آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں یہ بڑا سے بڑا سیپ اور سائج میں ہوتا ہے آپ اس کو ٹوپی آری بنا سکتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو دکھا دے رہا ہوں یہ پلانٹ ہے دیکھئے برکل ہمارا ٹوپی آری کے لیے تیار ہے ابھی ہم آپ کو اس کی پروننگ بتائیں گے یہاں سے جتنے دوستو ہیں سبھی کی پوری کی پوری پروننگ کریں گے یہ دیکھ لے ہمارے برکل ایک گلائی میں گلائی میں لیے ہوئے چاروں طرف سے ہو گیا ابھی میں اس کی جو ایک ٹوپی آری بنائیں گے اسی طرح کی وہ ہم آپ کو کٹنگ کے بعد میں بھی دکھائیں گے باقی دوستو گملہ ہو گیا ہمارا مٹی ہو گیا اب ہم اس کو ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں اس کو جو پیارا ہے جو اس میں یہ بہت فلتا فلتا ہستا رہتا ہے وہ پندرہ سے لے کے 35 دیگری سینٹیگٹ کے ٹیمپریچر میں یہ کافی اچھا سربائیو کرتا ہے اس سے زیادہ ٹیمپریچر اگر ہوگا اور برکل کھلے میں رکھا ہوا پانچ ساتھ گھنٹی کی دھوپ میں تو ہمارا یہ پلانٹ دیکھ رہا ہے بڑے بڑے پلانٹس ہیں اس پلانٹ کے نیچے ہم اس کے نیچے جو ہے نا منچنگ کر دیں گے اور یہ آپ کا اچھی طرح چلتا رہے گا دوستو ہم بات کرتے ہیں اس کی پانی کی چونکہ میں نے جو میڈیا بنایا تھا وہ میڈیا میں پہلے سے ہی ہے ہم نے بھرمی کمپوز ملایا پہلے سے ہی کوکوپیٹ ملایا تو موشد ہولڈ کرنے کی کیپسٹی کافی اچھی ہے تو جب ہماری اوپر کی ٹوپ سوائل دیکھئے برکل آج میں ابھی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہمارا پلانٹ ہے آپ دیکھئے کمپلیٹ ڈرائی ہے میں کیونکہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے یہ دیکھئے پورا کا تھوڑا سوکھا رکھا ہوا دیکھ رہے آپ میں تھوڑا سا آپ کو پاس سے سائدہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم کتنا زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں برکل سوکھا رکھا ہوا نیچے تک سوکھا اس کنڈیسن میں اس کے سائن اور سمٹمز کیا آتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو پتیاں ہیں آپ چھوکے دیکھیں گے تو یہ پلپلی ہو گئی ہیں یہ پتیاں ہیں جہ دیکھو گرنے لگیں گی اسی طرح سے ہم آپ کو اس میں دیکھا رہا ہے یہ دیکھئے پتیاں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ میں نے دیکھی ایک بانسائی بنایا ہے نیچے سے پورا آپ اس کو ادھر سے نیچے سے دکھائیے گا یہ دیکھئے پورا ادھر سے دکھائیے یہ دیکھئے پورا نیچے سے ہم نے پورا ایک گلائی لیے ہوئے ہیں اور ادھر سے بڑھنے کے لیے ابھی ہم کٹنگ کریں گے یہاں پر ایک جھولا ڈالیں گے پشنجی کا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھئے نیچے سے دیکھئے دیکھئے کتنا ہم نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے تو ابھی آپ اس کی جو پتیاں جو ہیں وہ مرجائی ہوئی دیکھ رہے ہیں پیلی دیکھ رہے ہیں وہ دوستو بیسیکلی جو ہیں اس میں پانی کی ماترہ میں تھوڑا پاس سے دکھاؤں گا آپ نہیں دیکھ پا رہا ہے اس کی جڑ دیکھئے برکل برکل درائی ہو گئی ہے یہ جڑ آپ دیکھ ورکل سوک چکی اس کا ریجن یہی ہے کہ اس میں دیکھئے برکل سوک ہی پڑھی ہوئی ہے اس کا ریجن ہے کہ اس کی جو پتیاں مرجہ کے گر رہے ہیں یہ دیکھئے جو پتیاں گر رہی اس کا ریجن ہے کہ اس میں arem پانی کی ماترہ کافی کم ہو رہی ہے یہ ہی ہم دوسری چیز لے لیتے ہیں ڈیک ہے اگر اس کی مکتیوں کے اوپر دیکھ رہے دوستو میں دکھاؤں گا آپ اس کی پتیوں کے آپ دیکھ رہے وائٹ وائٹ سپورٹ آ جاتے ہیں ہم نے ایک دو پلانٹ جو ہے نا ہم نے تھوڑا سا زیادہ پانی یہاں پر آریا پڑتا وہاں رکھے ہیں تو آپ اس پر دیکھ رہے گئے وائٹ وائٹ سپورٹ آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پر پانی کی مہترہ زیادہ ہو رہی ہے تو یہ دوستو ضرور دیکھ لیجئے گے اس کو پانی کی ماترہ کم ہو رہی ہے تو آپ کی پتیاں پیلی پیلی اس طرح کی جو ہے گرنے لگیں گی پانی کی ماترہ زیادہ ہو رہی ہے تو اس پر وائٹ وائٹ جو ہے نا دیکھیں سبی پر سپوٹ آگئے یہ میں نے ایسی جگہ رکھا تھا جہاں پانی زیادہ پڑتا ہے تو یہ اس کے کوج ہوتے ہیں یہ اس کے ایک ٹائپس ہوتے ہیں یہ اس کے ایک پرشار پرکار ہوتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے پلانٹ کو پہنچانیں گے اب ہمیں ایک نیکس پوائنٹ لیتے ہیں دوستو اس کو بیماریاں کیا لگتی ہیں اس پر جو پیسٹ پیٹس کیا بولتے ہیں پیسٹ جو بولتے ہیں جو کیڑے بغیرہ بولتے ہیں جس کو ہم لوگ ملی وکس بولتے ہیں اگر آپ کے گارڈن میں جیسے ہمارا یدیکی ہیویسکس کا پلانٹ ہے اس میں کوئی ملی وکس نہیں اگر آپ کے گارڈن میں ہیویسکس کا پلانٹ ہے اور اس پر ملی وکس ہے تو ملی وکس کا اس پر آٹیک بہت جلدی ہوتا ہے اس کی جو ٹپ ہے میں دیکھانا چاہا رہا ہوں یہ دوستو � اس ٹپ میں ملی وکس کا اٹیک پڑتا ہے تو یہ آپ کا پلانٹ بہت جلدی اکھراب ہو جاتا تو اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ دوستو جیسے یہاں پر ملی وکس لگا ہوا آپ پوری کی پوری اس کو کٹ کر کے اس کو نکال دیں گے اور اس پر نیم آئل واتر سولیول نیم آئل ہوتا نیم آئل اور پلس کوئی بھی ایک سوپٹ سوائب ریٹرزن ٹائپ کا یا ہینڈ باس ٹائپ کا ہوتا وہ لے کے اس میں ڈال کے اچھا سا سپری کر دیں گے تو آپ کی پتیاں بھی ساف ہو جائیں گی اور یہ جو ہے نا آپ کا پلانٹ میں جو ہے نا جو ملی وکس لگا ہوا وہ بھی کے بھل اس میں ملی وکس لگنے کا خطرہ رہتا ہے اب ہم دوستو اس کی فٹلائز کی بات کرتے ہیں چونکہ جو میں نے میڈیا بنایا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا اس میڈیا میں نے میکرو نیٹرینز اور مائکرو نیٹرینز دونوں کے دونوں کبر کیے تھے جس سے جو ہے نا آپ کا پلانٹ جو ہے نا پوری طرح سے جو ہے نا گا اور کافی اچھا چلے گا اس لیے ہمیں سال کے پانچ مہینے چھ مہینے میں ہم اس کو لکوٹ فٹلائزر دے سکتے ہیں جیسے اونین پیل فٹلائزر ہمارے جو پیاج کا چھلکا ہے بنانا پیل فٹلائزر لکوٹ ہم وہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے دوستو تو آپ اس میں سی ویڈز ایکسٹریٹ لکوٹ فٹلائزر اس کو پانچ لیٹر والٹی میں ٹین ایمیل ڈال کے اس کو پانی دے سکتے ہیں اس کی دھولائی کر سکتے ہیں اب ہم اس کی تھوڑے ساودھانیاں کے بارے میں کہ یہ آپ کو کیونکہ لکی پلانٹ ہے بہت لکی پلانٹ مانا جاتا ہے واسوسات سے کافی اچھا مانا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی جو سراؤنڈنگ ہے میں دکھانا چاہ رہا ہوں اپنی جہاں پر بھی رکھے تھے اس کی سراؤنڈنگ کو پلیز ساپ سترہ رکھئے یہ ہماری طرح جیونی اپن کرتا ہے اس کو بھی ساپ سترہ اچھی جگہ رہنا پسند ہے اس کے چاروں طرف جو ہے نا بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے تو ایک پانی کے جو انہیں ٹپ بھر کے رکھ سکتے جس سے مویسٹر کو یہ کبر کر ہے اور پھر دیکھئے دوستو آپ کا یہ لکی پلانٹ آپ کے لک کو کتنا پرموٹ کر دے گا یہ میرا خودی کا دنیا ہے تھوڑا نیچے سائیڈ میں ہو رہی ہے ہاں میں کیمرہ میں سے ریکیسٹ کروں گا ہاں 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 میں اس کے لیے میں بولنا ہوں ہاں میں اس کے لیے میں بولنا ہوں پھر آپ کے جیبن میں دیکھئے جو انویزویل ہوتا دیکھتا نہیں ہے پر بہت منٹل یہ آپ کو پلیزینڈ فیل کرے گا تو یہ اب ہم اس کا ایک نیکس پوائنٹ کی دوستو ہم اس کا پرپوگیٹ کیسے کریں گے ہم نے دیکھئے دوستو ابھی آپ ویڈیو گھوماتے جائیے وہ گمبلہ اٹھا لی میں ابھی دکھاتا ہوں میں نے کم سے کم دھائی مہینے پہلے دو دھائی مہینے پہلے میں نے اس کی پروننگ کی تھی میں نے پروننگ کرنے کے بعد دوستو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھئے میں نے پروننگ کرنے کے بعد ہم نے اس پلانٹ کو جو ہے نا اس چھوٹے سے ہمارے ایک گمبلہ نہیں کہنا چاہیے یہ کوئی کھانا بغیرہ آتا ہے اس کا میں نے اس میں لگا دیئے تھے اور دھائی مہینے کے مطلب دیکھئے سکسٹی فائب ڈیز میں قریب جو ہے نا اس میں سبی سے سبی میں پاس میں دکھاؤں گا دیکھئے سبی کے سبی قلعیاں آ گئی ہیں یہ دیکھئے تو ہم اس کو پرپوگیٹ بہت آسان ہے بہت ہارڈی پلانٹ ہے دوستو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھئے یہ جیسے ہم نے ابھی آپ کو اس کو پروننگ کی ہے جیسے آپ کے جو یہ دیکھی کافی بڑھ رہے ہیں کافی بڑھے بڑھے ہو رہے ہیں ہم اس کو دوستو کہیں سے بھی دیکھئے یہ کٹ کر لیں گے میں ابھی آپ کو اس کو بارے میں بتاتا ہوں یہ دیکھی کافی بڑھ رہا ہمارا یہاں سے یہاں تک لمبا ہو گیا ہے ہم اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے اور ایک دیکھی دیکھی یہاں سے کٹ کر لیں گے یہ جو ہمارے کٹنگ ہے یہ دیکھی کافی بڑھا ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے جو نیچے کی جو ایریا ہے آپ دیکھ رہے یہ ہم اس کو بھی ہم دیکھیں میں اور پاس دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کو نیچے کا دو تین اس طرح سے نکال لیں گے اس لیے نکال لیں گے کہ اس کو ہمیں مٹی میں دبانا ہوگا اسی طرح سے میں ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نیچے سے کٹ لیا ہے کچھ نہیں کرنا ہے دوستو کچھ بھی نہیں کرنا ہے کوئی روٹ ہارمونس نہیں لگانا ہے کچھ بھی نہیں لگانا ہے آپ جو ہے نا ایک گملہ لیں گے گملے میں دوستو آپ جو ہے نا اس کو جس میں جو ہے نا 40% برمی کم پوج ہوگی 40% کوکو پیٹ ہوگی تھوڑی سی سینڈ ملائیں گے گارڈن سوائل نہیں لینی ہے اور اس میں جو ہے نا آپ اس طرح سے جو ہے نا ہم آپ کو کیول دیمانسٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی گملہ اس سمائے نہیں ہے میں جو ہے نا جیسے آپ نے یہ ہے تو اس کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا اسی میں دبا دیجئے کیونکہ یہ چھایا میں بھی رہتا ہے اور یہاں پر یہ کافی اچھا یہ دیکھئے ہم نے اس کو اسی طرح سے اس میں لگا دیا اب ہمیں اس کو دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا قریب 35 دن میں اس میں سے جو ہے نا پتیاں گیسی ہیں ویسی بنی رہیں گے اور اس میں سے اوپر سے فٹا ہوا جائے گا تو یہ پرپوگیٹ تھا کہ ہم اپنے منی پلانٹ کو کیسے بڑھائیں گے کیسے ایک سے دو کریں گے اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں دوستو مارکیٹ میں آپ گئے جیٹ پلانٹ ہے آپ نے مانگا کہیں گے وہ انڈور پلانٹس ہے آپ کو دے دیں گے آن لائن اس کی کوسٹ قریب دیڑھ سو دو سو روپے ہوتی ہے اب ہر آپ اچھی نرسیری پہ جاؤ گے تو اس کو پچاس ساٹھ روپے میں آپ کو دے دیں گے دیکھ کے دیکھ کے لیجیے گے کہیں اس کی روٹ روٹ نہ ہو اچھا ہیلڈی پلانٹ ہو تو اگر آپ کسی دوست کے یہاں گئے کسی ملنے کے گئے کہیں گارڈن میں گئے اگر دوستو آپ کو جیٹ پلانٹ مل جاتا ہے تو آپ وہاں سے کٹ کر کے اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں اگر گھر میں گرو نہیں کر پاتے ہو تو آپ اس کا ایک چھوٹا سا پلانٹ لے لیجئے وہاں سے دیرے دیرے آپ دیکھیں اس کو واج کریں گے تو دیکھتے دیکھتے آپ کا ایک پورا گھانا جنگل جیسا ہو جائے گا اتنے پلانٹس ہو جائیں گے دوستو آپ یقین نہیں مانو گے یہ تو ہمارا ایک کھلا ہوا ٹیرس ہے وہاں پر ہے ہمارے ابھی دو فلور ہیں جہاں پر ہمارا برامدہ ہے ایک دو گھنٹے کی صبح کی ساؤتھ فیس کا ہے دھوپ آتی ہے وہاں پر بھی جو ہے نا یہ بہت اچھے سے میں نے بڑا ٹوپی آری بنا کے ہم نے بونسائی بنا کے اس طرح سے کئی پلانٹوں کو لکھا اور بہت خوبصورت رہتے ہیں یہ جو سیجن ہے اس کا دوستو جو گرمی کا سیجن ہے جو مائی کا سیجن ہے اس میں کافی اس میں جو ہے نا پتیاں ہری رہتی ہیں اس میں نیو نیو ورڈس آتی ہیں اور کافی فلتا اور کافی اچھا پھولتا فلتا پھولنے کا مطلب اس میں فلورس نہیں آتے ہیں کوئی فل نہیں آتے ہیں میں اس کی ایک لیونگ ٹھنگز کی بات کر رہا ہوں کہ کافی یہ اپنے کو ڈبل اپ کرتا ہے اب ہم اس کی بات کرتے ہیں دوستو کہ یہ اس پلانٹ کے لیے آپ کو رکھنا کہاں ہے جو جو عیسان کونڈ ہوتا ہے دوستو جہاں پر ایسٹ اور ساؤت کا اور کورنر ہوتا ہے اگر آپ ایسی جگہ پر رکھتے ہو تو دوستو یہ جو ہے ہمارے ایٹموسفیر سے ریس کو کلیکٹ کرتی ہے اور آپ کے گھر میں جو نیگیٹو ویٹی ہوتی ہے اس کو ایبزور کر کے آپ کو بڑیا بڑیا سی آکسیجن بڑیا بڑیا سی پلیزینٹ بڑیا بڑیا سی ویسس آپ کو دیتی یہ ایک فیل کرنے والی بات ہے تو اب ہم اسی کے ساتھ سائد آپ کے پاس سارے پوائنٹس کور ہو گئے ہیں اس کی ہم تھوڑی سی بیرائیٹی اور بتا دیتے ہیں دوستو یہ کئی بیرائیٹی میں آتا ہے یہ بیرگیٹڈ بیرائیٹی میں آتا ہے اس کی ایک پتی جو ہے نا تھوڑی موٹی ہوتی ہے کروشلہ وہ ہوتا ہے ایک جیٹ پلانٹ کی تھوڑی مہین پتی آتی ہے وہ کچھ پتیوں پر وائٹ وائٹ پیچز ہوتے ہیں وہ میں بھی یہاں دکھانے سکتا ہے کیونکہ میری دوسری جگہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ اس کی تھوڑی سی بیرائیٹی ہوتا ہے آئی ٹھنک آپ سبھی چیز سمجھ گئے ہوں گے سارے پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے جیٹ کے اوپر پھر بھی ہمارے ویورز پیارے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے میں اس کا جرور آنسر دوں گا ایک ایک کر کے پورا آنسر دوں گا اور اب ہم دوستو ویڈیو کرتا ہوں بند اس کے ساتھ میں ایک بار اور ریمائن کرائیں گے کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک کر لیں سیئر کر لیں سبسکرائب کر لیں تھینک یو بند ماترم